کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے کس کو اپنی طلب سے کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے بیسی آتا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بارگاہ رسالت معاف کے آداب حاضری کے آداب بیان کرتے ہوئے انوال البشارہ میں عنادت نے لکھا ہے جب مواجہ شریف پر حاضر ہو جاؤ تو لمبی لمبی دعائیں نہ مانگو لمبی لمبی دعائیں نہ مانگو جامے دعا جامے دعا مطلب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقناہ دابا جامے دعا تو کیا کہا حضور اعلید نے کہ وہاں جب حاضر ہو تو لمبی دعا نہ کرو بلکہ جامے اور اگر درود ہی پڑتے رہو تو یہ سب سے بہتر ہے کیوں کہ حضور کو سب پتا ہے کیوں کہ ہوں یہ عطا عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ سمجھو اس چیزوں کو خدای قسم سمجھوال چیز ہیں ہم کیا مانگ لیں ہم کتنا مانگ لیں ہماریک لیمیٹ ہے نا یاد اکھنا جنت کے اندر ہر جمعے کو اللہ دیدار دے گا سمال اللہ اچھا دیدار دینے کے بعد اللہ کہے گا مانگ کیا مانگ کھا جنت ہی کہیں گے ہونے کیوں مانگا اللہ جو عام جنت ہی ہوں گے نا عام لوگ جو مطلبتہ عام سمراج جو عالم نہیں ہوں گے دنیا میں وہ کہیں گے کیا مانگیں تو پھر وہاں جائیں گے علماء کے پاس حضورت اسی دستان کی مانگا پھر علماء اکھنگے اہم مانگتے ہیں اہم مانگتے ہیں آہم مانگا تو علماء دی جڑی متاجی ہے نا ہوتے بھی ہے اج قد کرو علماء اللہ اچھا ہم کتنا مانگ لیں گے دیکھتا ہے ہم اگر ہم بولے بس اب ہے ہی نہیں اس سے بہتر یہ نہ کہیں کہ حضور اچھا ہی ہیں آپ جیسے ہیں اچھا ہی ہیں آپ جیسے ہیں اچھا ہی ہیں جو طول طول حضور یہ دھئے یہ عطا کریں خود جانتے ہیں آپ میرے متعا کی عرض آپ جیسے ہیں آپ کا چاہیے پھر یہ بھی کہو کہ ایک قدم بین اغم چل سکے گے حضور ایک قدم بین اغم چل سکے گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کر آپ کا چاہیے ہر قدم پر غلامی دے دے سند آپ اپنی غلامی دے دے سند عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے اور شاعر نے کہا آپ کے عشق میں ہم تڑپتے دوں میں تھوڑا بہت ہم بھی کبھی ہوتا نہیں تو شاعر نے کہا سبحانہ ہم تو تھوڑا بہت دیکھتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ کے عشق میں ہم تڑپتے دوں میں پر ہر تڑپ میں بلالی آگا چاہیے ہر تڑپ میں ایسی آگا چاہیے ہر تڑپ میں چاہیے جامی رہا چاہیے ہر تڑپ میں رزبی ہر تڑپ میں چاہیے اور ایک دوسرے کلام کے یہ اشعار ہیں اس میں سے شیئر پڑھتا ہوں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اکبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے زبائی دورِ حاضر کے راکٹ کی کیا ہے سیتہ ہے حضر حضر وہ موزد تھے وہ زمانے میں موزد تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر آج بھی ہو جو براہیم قائم پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اے دورِ حاضر کہہ راکت کی کیا غیثیت اپنے سینے میں حیدر کا دم چاہیے اپنے سینے میں حیدر کا دم چاہیے جس سے جگرے لالا میں ٹھٹک وہ وہ شبنا جس سے جگرے لالا میں لالا کہتے ہیں پھول کو جس سے جگرے لالا میں ٹھٹک ہو وہ شبنا اور دریاؤں کے دل جسے دہل جائیں وہ طوفان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے پران اپنے سینے میں اے در کا دم چاہیے اپنے من میں دوب کر پانچاسورا میں زندگی تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنتا اپنا تو بن اپنے سینے میں اے در کا دم چاہیے اپنے سینے میں اے در کا دم چاہیے در دے جامی ملے در دے جامی ملے اے نصیمہ جانبِ بطخہ گزر کن زے احوالاں محمد را خبر کن تُو ای سلطان آئی یا محمد زے روے لطف سوے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی زے لطفش خدا آیا اے کرم بارے دیگر کن در دے جامی ملے تنم پر زودا جام پانا زے ہجرا یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوا زے ایسیا یا رسول اللہ زے کردہ خرش غیرانہ زیا شدیو زے ایسیا نم پشیما نم پشیما نم پشیما یا رسول اللہ جو سوے من گزر راری من مسکی زنا داری پیدائے نقش نامے دت کو نم جایا رسول اللہ اے جامی تیرے پیان میں ایسی سودش ایسا عشق ایسا درد آیا کیسے راز تو پتا جامی کہتا راز کی گلکہ ہے اس میں زے جام حب تو مستا زے جام حب تو مستم پسنجیرے تو دل پستم نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ درد جامی ملے نا تخالد لکھو قل ازروخت آموختانا ذکبت میرا قل ازروخت آموختانا ذکبت نیرا قل پل زلو آموختا شیری سخز میرا خیات ازل دوختا برقامت زیبا در قد دے تو ہی جامعے سر چمنیرا ہر کس کے لبے لان تُرا دیدہ پدل گفت حقا کے چے خوشکندہ اقیقے یا منیرا از جامعے پیچارا رسانید سنا میں بردر گئے دربارے رسول مدنیرا درد جامعی ملے نا تخالد لکھو قل ازروخت آموختانا نور ان کا دوشت نور رہا پیدا ازمیہ حب او ساکن فلک در عشق او شہدہ اگر نام محمد رانیہ بردے شفیاتا نا آدم یافتے توبانا نوز غرق نجینا تردے جامعی ملے نا تخالد لکھو اور اندازے احمد رکزا نا تخالد لکھو حورت صرفانا گر مزیدان ملے سوچختانہ زمن پھول لکھول دگن پھول زمن پھول بدن پھول مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے اور والاہ جو مل جائے میرے گل کا پسیگا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول دندانوں لبوں ظلفوں رخ شاہ کے بدائی اے در آدم لال یمن مشکہ تنفول مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے اے کلامِ علاگی میں شمسوں پہ تیرے شہدہ اے نور فضا کی قسم قسم شکتار مراز یہ تھا کہ حبیبی ظلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے رظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا بھوا گئے نہ ہوگا شاہ تیرے خالقِ حسن و عداد کی قسم وہ خودوں نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو بھی لے نہ کسی کو بھی لے اوکسی مو میں ہے ذل بلد مابو مجھے مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں میرا گھر ہے اس میں اس لیے نہیں کہ میرے نشانیاں ہیں اس لیے بھی نہیں کہ زمزم ہے تو مولا کس لیے ہا انتحلوں میں ہا ذل بلد مابو تم ان گلیوں میں چلتے بھرتے وہ حضور جب بات کرے وقیری مابو کے اس کہنے کی قسم کبھی اللہ کہتا اللہ عام رکھ مابو تیری جان کی قسم وہ خودوں نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کنام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں بخا کی قسم مردہ سے بطن برزار چاہیے لب نا تھی نگے رکا بھی نگر نسلے تو نشت پرنا جانا چگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شنے تو سنا جانا بھرسن ہار عم جم رم بھرسن ہارم جم بھرسن ہارم جم بڑا بنا کے پڑھتا ہے وہ ایسے بات کیا ہے بات بات ہی ہے ایک دن حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد میں قرآن پڑھنے تھے میرے معبوب کا معمول تھا کبھی دورہ کرتے نکلتے رات کو دیکھوں امت کا حال کو دیکھوں اللہ اکبر ایک دن حضور کو دریز گیا دیکھیں کہ ابو موسیٰ عشاری قرآن پڑھنے ہیں بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے صبح ہوئی حضور نے تعریف کی ہے جو ابو موسیٰ عشاری ہے نا اس کو حضرت تعالیٰ علیہ السلام کے لہن سے ایک لہن ملا ہے الہان سے ایک لہن ملا ہے بہت اچھا پڑھتا ہے حضرت ابو موسیٰ سن کے کہتے ہیں حضور آپ سن رہے تھے حضور آپ سن رہے تھے مجھے پتا ہوتا نہ اگر حضور آپ سنتے تو میں آر بنا کے پڑھتا مجھے یقین ہے حضور سن رہے ہیں میں کبھی کبھی بنا کے پڑھتا ہوں سبحان اللہ اور سمجھا گئی غلط تو انہوں تو سنانا ہی نہیں منو سنانا انہوں 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 ہے جد کوئی نہیں ہوگا سننے والا وہ سنے گے برسنگارے مجم تو ادھر بھی گرا جانا رہاں دازے رہاں دازے